بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری آج بھی میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور بڑی یونیک سٹوری شیئر کرنی ہے بہت ہی امپارٹنٹ سٹوری شیئر کرنی ہے اور وہی سب سے پہلے انتہائی شکریہ میں انتہائی ممنون ہوں اپنے تمام بھائیوں کا بہنوں کا بیٹوں کا بیٹیوں کا بزرگوں کا سب کا کہ جنہوں نے کنسنشو کیا جنہوں نے مجھے دعائیں دیں جنہوں نے پوچھا جناب آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی سب کچھ بات یہ ہے کہ جو رول ایئر وائی نے پلے کیا جو رول جو اس کی غلیظ اور پلید ریپورٹنگ نے جو رول ادا کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی شرمناک رول ہے کیوں آپ کسی کی نجی زندگی کو اس طریقے سے اچھا لیں بھائی میرے پاس بہت ساروں کی نجی زندگی سے متعلق بہت کچھ ہے آپ میری میسز کو ایکس وائف کہتے رہے یہ ہے تمہاری ریپورٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ طف ہے ایسی ریپورٹنگ پر میرا اگر کسی کسی کا کوئی گھریلو ایشو ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب ایف آئی آر کٹی اس میں کوئی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے کیوں اس کو میں ایک ایک لفظ کو ثابت کروں گا ایک ایک لفظ کو میں کسی کی نجی زندگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت سارے لوگوں نے کہا میں اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب آپ عمران خان صاحب سے متعلق وہ جناب سیتا وائٹ کا سکینڈل ڈسکس کریں حالانکہ میری اچھی خاصی اس پر ریسارچ ہے میں نے کہا نہیں یار میں کسی کی نجی لائف کو ڈسکس نہیں کرتا میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ میں اپنی ایک چیز جب صحافی خود خبر بنتا ہے تو اس کے لئے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویورز کا حق ہے کہ آپ اتنا پلٹیکل سیچویشن گرم ہے اتنی پلٹیکل سیچویشن ہارٹ ہے کسی اس چیز کو چھوڑ کے اپنے آپ کو خبر لیکن آج مجبوری ہے آج میری مجبوری ہے آج میں بتاؤں گا کہ ایئر وائی میں کن کرداروں نے جن کا اپنا کردار داغدار ہے اور اس کے ثبوت ہے میرے پاس جی ہاں ان کرداروں نے جن کا اپنا کردار داغدار ہے ان کرداروں نے کس طریقے سے یہ نیگٹیو رول ادا کیا کس طریقے سے انہوں نے انہوں نے کس کس طریقے سے کون کون سے کردار جن کے اپنے کردار داغدار ہیں وہ میری میسس سے کس طرح سے رابطہ کرتے رہے کہ آپ بھی پردیں کس طریقے سے میں مجھے سب پتا ہے بھائی تھوڑا سا ذرا حوصلہ رکھیں تھوڑا سا ذرا یہ میرا اپنا فیملی پرسنل ایشو تھا میں آپ کو کہتا ہوں ایف ای آر میں جو کچھ لکھا گیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے میں نے اس وقت اس وقت تک جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت تک میں نے ایک پسٹل کی گولی نہیں چلائی میں نے کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑا میں کلم پہ بلیو کرتا ہوں میں کلم کی طاقت پہ بلیو کرتا ہوں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے آپ کسی کے گھریلو ایشوز کو اس طریقے سے اٹھائیں اور نیجی ایشوز کو اس طریقے سے ہاں کوئی ڈاکو ہے ہاں کوئی ملک دشمن ہے ہاں کسی نے ڈاکا مارا ہے ہاں کسی نے چوری کی ہے ہاں کوئی دہشت گرد ہے ہاں کوئی شدت پسند ہے تب تو ہے آپ کسی کی نیجی لائف کو اس طریقے سے اٹھائیں میں سب بتاؤں گا آج کہ ان کو خوف کیا تھا میں کون سا سکینڈل سامنے لانے والا تھا اور میں لاؤں گا انشاءاللہ وہ سکینڈل وہ تھر تھلی مات جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا آخر یہ اگر اتنی بڑی نیوز تھی تو پندرہ نیوز چینل تو اور بھی تھے کسی نے نہیں چلایا ان کو کیا تکلیف تھی ان کی ریپورٹنگ کا تو ہمیں پہلے سے پتا ہے بھائی اس ادارے کے ساتھ میں نے اپنے سات قیمتی سال گزارے ہیں ان کی تو جو ریپورٹنگ وہ تو گیسٹ ابھی سٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے لیے گواہ میں پیش کر سکتا ہوں ابھی گیسٹ سٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا تھا کہ بھائی آپ اپنے چینل کے سامنے ہاتھ باندھیں کہ یہ بات تو میں نے کی ہی نہیں ہے جس کے یہ ڈکر چلا رہے ہیں ابھی تو میں سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں میری بات کو آپ بگاڑ کے کر رہے ہیں یہ ہے ان کی غلیز ریپورٹنگ یہ ہے ان کی پلید ریپورٹنگ یہ یہ اس طریقے سے ہے اب میں ایک بات کروں کہ بہت حد تک چلیں اس کے بارے میں میں مزید وہ کروں گا میں اسلام آباد انتظامیہ کا میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کا میں ایون پولیس کا چہے میرے پر ایف آئی آر کٹی لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ میں نے بیل بی فور ریسٹ کروالی لیکن اس کے باوجود میں قانون لا آبائیڈنگ سیٹیزن ہوں میں انشاءاللہ لا کو فیس کروں گا میں ایک ایک چیز پروف کروں گا انشاءاللہ اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ جن کے پاس ہی تو انکوائریز چل رہی تھی جن کے پاس ہی تو وہ میں ساری چیزیں ریکارڈ پہ لا رہا تھا جن کے پاس ہی تو میں وہ سارے ڈاکومنٹڈ پروف جو ہے نا ریکارڈ پہ لا رہا تھا الحمدللہ انہی کے پاس تو انکوائریز چل رہی تھی دیکھیں میں نے چند روز پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ غلیز چینل میرے خلاف کوئی غلیز پروپیگنڈا کرنے والا ہے لیکن میں نے کچھ روز پہلے یا چند ہفتے پہلے غالبا میں نے کہا جو کوئی اچھا کام کرتا ہے نا سو اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے میں نے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کی حمدہ شفقات صاحب کی تعریف کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں میں نے کیوں کی کیوں کہ ایک بندہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا کیا کہا انہوں نے جناب بیٹھ کے کہا کہ جی فنا فنا ہمیں ادارے نے کہا ہے اوہ بھائی اداروں کو بدنام نہ کرو زفر نکوی کا اداروں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سچ بولتا ہوں الحمدللہ مجھے سچ بولنے پر فخر ہے اگر وہ کوئی ادارے کے اگر تنقید ہوگی وہ بھی کروں گا پاسٹیو کرتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ کرتا ہوں بڑی مزد کے ساتھ کرتا ہوں بہت ہی عدب بل الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اداروں کو بھی ساتھ بدنام کر رہے ہو آپ ادھر بیٹھ کے کیا کہا کہا کہ کس کس ادارے نے ہمیں کہا کہ زفر نکوی کے خلاف ایسا کریں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں کہا تھا کہ کس کس طریقے سے میں پرسنل لائف پہ نہیں بولتا میں اس کو ایمورل سمجھتا ہوں کس کس طریقے سے ان کے لڑکیوں کے سکینڈل تھے اور کس کس طریقے سے میں نے اشارہ کیا تھا اب میں بولوں گا اس پر میں نے اس ادارے کو ساتھ سال دیے میرے سامنے ایک ایک چیز ہے بھائی میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ بات سناؤں مجھے ایک بہت بڑے صاحب مجھے عام طور پہ زیادہ تر ٹکرز اوپر یہ وہ جو چلتے ہیں میں لکھوایا کرتا تھا اچھا اس میں ایک صاحب نے کہا یہ پنامہ کیس چل رہا تھا کہ جناب کوئی نواز شریف صاحب کے خلاف سخت سا ٹکر بنا کے دیں چھو میں نے ایک ٹکر بنا کے دیں کہتا نہیں یار یہ سخت نہیں ہے آپ کوئی اور بنا کے دیں جب تیسری چوتھی مرتبہ مجھے بولا تو پھر میں نے کہا بھائی آپ ایسا کیجئے آپ لکھئے اچھا انہوں نے کہا لکھے بھائی میں نے کہا جی لکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب واجب القتل ہیں لکھو چلا اچھے کر انہوں نے کہا جی آپ نے تو دل پہ لے لیا میں نے کہا بھائی دل پہ نہیں لے لیا اگر آپ کی تسلی نہیں ہو رہی اور آپ بار 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 مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سخت ٹکر چاہیے اس سے سخت اس سے زیادہ سخت ٹکر چاہیے میں آج زفر نکوی اگر آلو پیاز آٹا چینی کسی کے لیے اگر بولتا ہے اور چیختا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ کوئی خان صاحب یا کپتان صاحب کے خلاف میرا کوئی پرسنل گراج ہے نہیں کل کو کسی اور کی گورنمنٹ آنے دیجئے اگر اس میں بھی غریب اسی طرح سے زلیل خوار ہوا میں اسی طرح سے چیخت کے بولوں گا بات کیا ہے بات کیا ہے ان کو خوف کیا تھا جس جس کردار نے اس بد کردار نے جس جس کردار جس کا اپنا کردار بد ہے میں نے اس چینل میں مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے میرا مو نہ کھلواؤ مجھے پتہ ہے کہ کون کون سی لڑکی نے آ کے کس کس طریقے سے انکشاف کیا کس کس بڑے کے خلاف کہ میری یہاں پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے میں وہ بول دوں اس بڑے نے مجھے آفیس میں بولایا کہ یار یہ کیا کہہ رہی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ اے کہہ رہی تھی آج بھی وہ گواہی دینے کیلئے احتیار ہوگی تو پھر اگر آپ کو یہ چاہیے کہ جی میں وہ بول دوں تو پھر میں بول دوں گا آگے سنیے ذرا آگے سنیے ایک سٹوری پر میں کام کر رہا ہوں اور میں کام کر رہا تھا اور اب بھی میں کام کر رہا ہوں جی ہاں وہ سٹوری اے اور وائی کے مالک سلمان اقبال صاحب سے متعلق ہے ٹھیک اچھا میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں میں دل سے حاجی صاحبان کا احترام کرتا ہوں میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں بہت ہی بھلے لوگ ہیں بہت ہی شریف النفس انسان ہیں لیکن کوئی چیزیں ہوتی ہیں میں سلمان اقبال صاحب سے متعلق ایک سٹوری پر کام آپ یقین میں ان کا موقف لوں گا میں ان کا ضرور موقف لوں گا لیکن وہ جب سٹوری آئی تو یہاں پہ کھلبلی بچ جائے گی یہاں پہ تھر تھلی بچ جائے گی یہاں پہ لوگوں کو بڑے بڑے سکینڈل بھول جائیں گے تو آپ اتمنان رکھیں آپ اس طریقے سے یہ آپ یہ غلیز پروپیگنڈے نہ کریں اس طریقے سے میں نے جب کچھا چٹھا کھولا تو بہت ساروں کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جناب اس آفیس میں بھی اسلامباد بیرو آفیس میں بھی جس بندے نے وہ سمجھ گیا ہوگا جس بندے نے وہاں پر میری میسیس جو میرے سسرال سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مجھے سب پتا چل گیا مجھے سب پتا ہے کہ جناب آپ جس طریقے سے آپ جو جو غلازت اپنی باہر لے آنا چاہتے ہیں تو غلیز تو آپ ہیں آپ تو پہلے سے ہی غلیز ہیں میں آپ کو پتا ہے نہیں کون بندہ کس طریقے سے کون کون کیسے کیسے جانتا ہے بہت ساری اندر کی باتیں ہیں ایک اینکر صاحب جو کہ بہت بڑی شخصیت کے خلاف سٹوری کرنا چاہ رہے تھے ان کو کسی اور چینل کے مالک نے منع کیا کہ جی آپ سٹوری نہ کریں وہ سٹوری کرنے سے تو رہ گئے لیکن اس شرط پر کہ اس بدلے میں اس چینل کے مالک یا میڈیا ہاؤس میں اس اینکر کی بیوی کو نوازہ گیا آپ کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھے اس چینل کے ایک ایک چیز کا پتہ ہے جس کا ابھی تک میں نے پوائنٹ ٹو پرسنٹ بھی نہیں بتایا اور اب میں سٹوریز کروں گا اب میں آپ اسی وجہ سے یہی چاہتے ہیں کہ لوگ لانت بھیجیں اسی وجہ سے اگر یہ اس طرح کی سٹوری تھی اس کا ایف ای آر میں کیوں نہیں ذکر اگر اس طرح کی سٹوری تھی تو یہ پندرہ چینل اور نے کیوں چلنے کی چلایا کیوں کیوں نہیں چلایا آپ مجھے ان کی خبروں کا یہ دیکھ لیں کہ پچھلے چھ مہینے میں چلے جائیں کس کے نجی لائف کو اس طرح سے اچھالا ہے کس کے نجی لائف کو بھائی ہم کلم پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ ہم تقریر پہ تحریر پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم داکے مارنے والے نہیں ہیں ہم ٹیکس چور نہیں ہیں اور ٹیکس چورو آپ نے ٹیکس چوری کر کے آپ اس طریقے سے غلیس پرو پہ گھنڈے کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے بھلے وہ نیوز ہو جب بھلے وہ ڈیجیٹل ہو جس طریقے سے آپ غلازت کرتے رہے ہیں اس کا میں سات سال پورا گواہ ہوں آپ کبھی بیٹھ کے آپ جو جو بیٹھ کے اداروں کے بھی اگیس بات کرتے ہیں مجھے وہ بھی پتا ہے جو جو جس طریقے سے بات کرتے ہیں مجھے وہ بھی پتا ہے کسی کی پرسنل لائف کو یا کسی کی نجی لائف کو کسی کے فیملی میٹرز کو اس طریقے سے آپ اچھا لیں گے تو آپ کی سٹوریز اور آپ کے سکینڈل نہیں اچھ لیں گے اب آئیں گے سکینڈل اب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چینل ہیڈ ہے کوئی چینل مالک ہے کوئی کوئی بھی ہے ان کے سکینڈل آئیں گے یہ تو کمب ہے نا کہ فلاں ایف سیکٹر میں کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے چلیں میری عادت نہیں ہے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس طریقے کی بات کروں کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کو ایک تو اچھال رہے ہیں اور پھر جھوٹ اور دھوکہ بازی کی بنیاد پر اچھال رہے ہیں جالسازی کی بنیاد پر اچھال رہے ہیں فیبریکیٹڈ سٹوری بنا کے اچھال رہے ہیں آپ اس طریقے سے غلازت خیر سے اگل رہے ہیں میں تو حیران ہوں اس طرح سے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں مجھے ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا ایک ایک لمحے کا تمہارے ایک ایک کرتوت کا پتہ ہے اور وہ کرتوت میں جب سامنے لے اب میں لے آوں گا وہ کرتوت جب میں سامنے لے آیا تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ زمین پناہ نہیں دے گی ان کرداروں کو جو بد کردار ہیں اس کے اندر اس کے اندر وہ کردار اور خاص کر وہ ایک کردار جو ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں بیٹھا ہوا انہوں نے جو غلازت اگلی ہے یہاں پر میں ان کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اب آئیں گے سکینڈل تمہارے پھر اس کے بعد روکنا میں ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا میں انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ اظہار حمدردی کیا میں بھلے مجھ پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہو لیکن اس کا میں دفاع کروں گا انشاءاللہ میں لا آبائیڈنگ سیٹیزن ہوں میں نے اسی وجہ سے میں کوٹ کو فیس کیا میں نے بیل بی فور ریسٹ کروایا میں اس حوالے سے اور میں بھلے مجھ پہ کٹ گئی ہے لیکن میں آپ نے اتنا پریشرائز کیا پولیس کو آپ نے اتنا پریشرائز کرنے کی کوشش کی انتظامیہ کو کہ جناب آپ نے جو ہے نا یہ جو طریقہ کار ہیں اب آئیں گے تمہارے سکینڈل میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں یقین کیجئے انتظامیہ کی اسلام آباد پولیس کی سنسیبلی بیہیو کرنے کی میں بھلے کچھ بھی ہو ٹھیک ہوگی نا بھلے وہ ایف آئی آر کٹی ہو لیکن میں تعریف کرتا ہوں انتہائی کہ ایک بند نے سنسیبلی جس طریقے سے بیہیو کیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ عسان خطا ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ جب اتنا بڑا میڈیا ہاؤس اتنی غلازت سے کام لے رہا ہو تو پھر بھی میں سنسیبلی بیہیو کرنے پر سلیوٹ کرتا ہوں پھر بھی بھلے میرے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کو پتا تھا کہ نہیں بھائی آلریڈی انکوائریز اتنی چل رہی ہیں ان کی آلریڈی سب کچھ ہمیں پتا ہے یہ فیملی میٹر ہے یہ غلازت اگلی جا رہی ہے یہ کسی کا نجی ایشو ہے یہ اس طریقے سے میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جب میں وہ سکینڈل اور جب میں وہ ساری کچھ سلمان عبال صاحب کے جو میں سٹوری کر رہا ہوں میں ان کا موقف لوں گا بھائی میں جنرلسٹک ایتھکس کا قائل ہوں میں جس کا بھی میں نے پہلے بھی اگر جن کا مجھے بنا کیا گیا تھا مجھے منتیں کی گئیں کہ یار آپ یہ والا آپ اس میں نہ کریں آپ بہت اچھے ویلا کرتے ہیں تو آپ بہت سیریس ویلا کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں تو مجھے منع کیا گیا تھا ایک سٹوری میں نے کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جب میں نے وہ کی سٹوری تو پھر ان کو پھر لگ گئی اور پھر اس کے مجھے منتیں کی گئیں لیکن میں نے کہا میں آپ کا موقف لے رہا ہوں نا آپ اس کا موقف دیں نا آپ کا موقف میں بیچ میں شامل کروں گا میں نے شامل کیا تھا تو یہ جو کردار ہے نا چاند باد کردار ان باد کردار مجھے یہ نہیں پتا کہ سلمان عبال صاحب نے کہا ہوگا ان کو یہ کریں یا وہ کریں اداروں کو تو مجھے پتا انہوں نے نہیں کہا ہوگا انہوں نے یہ بدنام کرتے ہیں اداروں کو لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سلمان عبال صاحب نے کہا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں کچھ اپنا پرسنل سکیور سیٹل کرتے ہیں کچھ بہت غلازت ہوتی ہے ان کے اندر بھری ہوئی کچھ کا مزاج ہی غلیز ہوتا ہے یہ ان دو تین کرداروں کا غلیز مزاج ہے تو اب میں اس ثبوتوں کے ساتھ ان کے سکینڈل لے آؤں گا اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان سکینڈل کا وہ کس طرح سے دفاع کرتے ہیں امید ہے آج والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ